ہلو گائز اینڈ ویلکم ٹو پکٹینمنٹ جہاں پہ ہم انفرمیشن اور انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں تو آج ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی انٹریسٹنگ موریل سٹوری لے کر آئے ہیں سو سٹ ٹائٹ اینڈ انجوائے یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے کچھ سٹوڈنٹس کے ایک گروپ سے جو کہ کالیج سے پاس آؤٹ ہونے کے کئی سالوں بعد اپنے کیریئر میں بہت آگے بڑھ جانے کے بعد اپنے کالیج واپس لوٹتے ہیں اپنے ایک پرانے اور چہدے پروفیسر سے ملنے کے لئے پروفیسر سے مل کر جب وہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کنورسیشن ورک کی طرف چلی جاتی ہے جو گریڈوٹس ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی لائف کی پروبلمز اور ڈیفکلٹیز کے بارے میں بتانے لگتے ہیں یہ سب باتیں سن کر پروفیسر اپنے کچن میں چلا جاتا ہے اپنے گیس کے لئے کافی بنانے تھوڑی دیر بعد میں پروفیسر کچن سے باہر نکل کے آتا ہے اور کافی ٹریل آکھے گریڈوٹس کے سامنے رکھتے تھا ہے کافی ٹریل کے اندر ایک کافی پاٹ ہوتا ہے اور کئی الگ الگ ٹائپ کے دکھنے والے کپس ہوتے ہیں پورسلن، گلاس، پلاسٹک اور کرسٹل کے کپس کچھ کپس بہت سستے ہوتے ہیں اور کچھ مہنگے ہوتے ہیں گریڈوٹس فٹا فٹ اپنے لیے ایک ایک کپ چوز کر لیتے ہیں اب اینڈ میں بچے ہوئے کپس کو دیکھ کر پروفیسر بولتے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی مہنگے کپس تھے وہ سب تم لوگوں نے چوز کر لیے اور جو بھی سستے کپس تھے وہ ٹیبل پہ رہ گئے اور جبکہ ایسا کرنا ایک نارمل بیہیویر ہے کیونکہ ہر کوئی اپنے لیے بیس چیز ہی چاہتا ہے بیٹ یہ ہی تمہاری پرابلمز کا اور اسٹریس کا ریزن بھی ہے اس بات کو سمجھو کہ ایک ایک ایکسپینسیف کپ لے لینے سے کافی کی کوالٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ ریالٹی میں چاہیے تمہیں کافی ہی پینے کے لیے نہ کہ کوئی کپ کپ کا کام صرف تب ہی تک ہے جب تک اس میں کافی ہے اور وہ کافی سیم ہی ہے چاہے تمہیں اسے ایکسپینسیف کپ میں ڈالو یا پھر کسی چیپ کپ میں پر پھر بھی ہم لوگ سارے کپ میں سے بیسٹ کپ چوز کرتے ہیں اور پھر دوسروں کے پاس میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کونسا لگا اب ذرا گہرائی سے اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہاں پہ لائف ہے کافی اور ورک منی اور اسٹیٹس ہیں کپس یہ صرف ٹولز ہیں جو ہمیں لائف کو سسٹین اور مینٹین کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں ہمارے پاس میں کونسا کپ ہے یہ سیز کو ڈیفائن نہیں کرتا کہ ہماری قوالیٹی آف لائف کیسی ہے یا پھر کیسی ہو سکتی ہے کئی بار کپس پر زیادہ فوکس رکھنے کے وجہ سے ہم کافی کے ٹیسٹ کو انجوائے کرنا ہی بھول جاتے ہیں اسی لیے کسی سمجھدار ویقتی نے کہا ہے The happiest people are not those who have the best of everything but those who make the best of everything تو دوستو آپ کو آج کی ہماری سٹوری کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اور آپ نے اسے کیا سیکھا پلیز وہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز جیسے لائک اور سبسکرائب کریں چینل کو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں